بولیوٹ سلو سکرین پریزنٹنگ کنگڈم اس کہانی کی شروعات میں شن نام کے ایک بچے کو دکھایا جاتا ہے جو وار کی وجہ سے انات ہو گیا ہے دراصل وار کی وجہ سے اسی کی طرح کئی اور بچے انات ہو چکے ہیں اور اب شن کو ایک چھوٹے سے ویلیج میں گلاموں کی طرح بیج دیا جاتا ہے شن جب اس گاؤں میں جاتا ہے تو وہاں پر اسے ایک اور بچہ ملتا ہے جس کا نام پول ہے وہ بھی شن کی طرح گلام ہے ان دونوں کو ایک ہی آدمی نے خریدا ہے جو ان کے اوپر ظلم کرتا ہے ان سے بہت کام کرواتا ہے لیکن ان دونوں کے پاس کام کرنے کے علاوہ ظلم سہنے کے علاوہ کوئی بھی اور راستہ نہیں ہے یہ دونوں بہت اچھے دوست بن جاتے ہیں ان دونوں کا ایک ہی سپنا ہوتا ہے کہ بڑے ہوکے یہ جنرل بنیں گے ایک بہت بڑے یدھا بنیں گے اسی لئے دونوں ہمیشہ جنگل میں لڑائی کی تلوار بازی کی پریکٹس کرتے رہتے ہیں لیکن ان کے پاس اصلی تلوار نہیں ہوتی اسی لئے لکڑی کی تلوار سے پریکٹس کرتے ہیں اور اسی طرح سے کئی سال گزر جاتے ہیں دونوں کے دونوں بڑے ہو چکے ہیں اور ایک بار جنگل میں جب بھی لکڑی کی تلواروں سے ایک دوسری کے ساتھ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں تب ہی وہاں سے سینہ کی ایک ٹکڑی گزرتی ہے جس سے ایک جنرل ان کے پاس آتا ہے وہ ان دونوں کو تلوار بازی کرتے ہوئے دیکھ کر بہت امپریس ہو جاتا ہے اسی لئے وہ اس آدمی کے گھر جاتا ہے جس نے بچپن میں ان دونوں کو خریدا تھا وہ آدمی جنرل کو دیکھ کر اس کے سامنے جھک جاتا ہے جنرل بتاتا ہے کہ میں بھرہمن پر نکلاؤں تاکہ میں اپنی سینہ میں اچھے یدھاؤں کو شامل کر سکوں میں نے ابھی ابھی جنگل میں دو یدھاؤں کو لڑتے ہوئے دیکھا ان دونوں میں سے ایک کو میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں جسے میں لڑائی کی فائٹنگ کی تلوار بازی کے اور بھی کلائے سکھاؤں گا تاکہ وہ ایک بہترین یدھا بن سکے یہ سنکر شن کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اب ان دونوں میں سے ایک یہاں سے جا سکتا ہے جو ان کا سپنا تھا جنرل پال کو چنتا ہے جس سے شن کو خوشی ہوتی ہے شن پال سے کہتا ہے کہ تمہیں یہاں سے جانا چاہیے میں یہاں پر تلوار بازی کی پریکٹس کروں گا اور ایک بہت بہترین یدھا بنوں گا اس رات کو یہ آخری بار ایک دوسرے سے تلوار بازی کرتے ہیں بہت پریکٹس کرتے ہیں اور اگلی صبح پال اس جنرل کے ساتھ یہاں سے چلا جاتا ہے جس کے بعد شن یہاں پر اکیلہ رہ جاتا ہے اسے اب دھگنا کام کرنا پڑتا ہے لیکن وہ محنت سے ہار نہیں مانتا وہ بہت محنت کرتا ہے ساتھی دن رات وہ تلوار بازی کی پریکٹس کرتا ہے اور دھیرے دھیرے وہ تلوار بازی میں اتنا نپن ہو جاتا ہے کہ لکڑی کی تلوار سے وہ پتھر کو توڑ دیتا ہے یعنی کہ اب وہ بہت اچھا تلوار باز بن چکا ہے ایک رات کو جب وہ سو رہا ہوتا ہے تب ہی اس کا دوست پال اس کے پاس آتا ہے جو بہت بری طرح سے زخمی ہوتا ہے وہ اپنی زندگی کی آخری سانسی لے رہا ہے وہ بتاتا ہے کہ ہمارے راجہ کو ان کا بھائی مارنا چاہتا تھا اور جب اس نے راجہ کو مارنے کے لئے اپنی لوگوں کو بھیجا تو ان لوگوں نے مجھے راجہ سمجھ لیا اور میرے اوپر حملہ کر کے مجھے زخمی کر دیا میں بہت مشکل سے یہاں تک پہنچا ہوں اس کے بعد وہ اپنے دوست شن کو ایک نقشہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ نقشہ تمہیں گاؤں تک لے جائے گا جہاں پر تمہیں سینہ کی ایک ٹکڑی ملے گی جو تمہیں فائٹنگ کی الگ لگ کلائیں سکھائیں گے اور اس کے بعد پال کی مرتی ہو جاتی ہے اپنے دوست کی مرتی سے شن پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس دنیا میں اس کے علاوہ اس کا کوئی بھی نہیں تھا اور اب وہ ان لوگوں سے بدلہ لینا چاہتا ہے جس نے پال کو مارا ہے اسی لئے وہ نقشہ کے حساب سے اس طرح بڑھ چلتا ہے جہاں پر اسے پہنچنا ہے راستے میں اسے کچھ لٹے رہے ملتے ہیں جو اسے لوٹنا چاہتے ہیں لیکن شن نے بینہ گروہ کے تلوار بازی کی لگاتر کئی سالوں تک پریکٹس کرتے کرتے اپنے آپ کو اتنا نپن بنا لیا ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی اچھے سے اچھا یدھا نہیں ٹک سکتا سی لئے ایک ایک کر کے وہ یہاں پر سبھی لوٹے رو کو مار کر بھاگتا ہوا اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر اسے پہنچنا تھا وہاں پر اسے گھر دیکھتا ہے اور جب وہ اس کا دروازہ کھولتا ہے تو سامنے ایک آدمی بیٹھا ہوتا ہے جسے دیکھ کر وہ پوری طرح سے حیران ہو جاتا ہے کیونکہ اس آدمی کی شکل اس کے دوست پول سے ہو بہو ملتی ہے دراصل ہی کنگ ہوتے ہیں جو شن کو بتاتے ہیں کہ تمہارے دوست پول کی شکل ہو بہو مجھ سے ملتی تھی اسی لئے میرے جرنل اسے خرید کر لائے کیونکہ کچھ لوگ میرے خلاف ساجش کر رہے تھے جس میں میرا بھائی بھی تھا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے اسی لئے تمہارے دوست کو کئی بار میری جگہ وہاں پر رکھا جاتا تھا اور وہ لوگ جو مجھے مارنے کے لئے آئے تھے انہوں نے تمہارے دوست پول کو کنگ سمجھا اور اس پر حملہ کر کے اسے گھائل کر دیا یہ سن کر شن کو بہت گصہ آتا ہے اور اب اسے پورا کا پورا کھیل سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیوں جنرل اس کی دوست کو خرید کر واپس یہاں سے راج محل میں لے گیا تھا اور کیوں اس کے دوست کی مرتی ہوئی وہ اپنے دوست کی مرتی کا کارن راجہ کو سمجھتا ہے کیونکہ راجہ نے اگر پول کو اپنا ہمشکل بنا کر پیش نہ کیا ہوتا تو پول کی کبھی مرتیوں نہ ہوتی وہی دوسری طرف ہمیں راجہ کے بھائی کے لوگوں کو دکھائے جاتا ہے جو اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پول نے اور شن نے پورا پچپن بٹایا تھا یہاں پہنچنے کے بعد انہیں پول کی ڈیڈ باڈی مل جاتی ہے انہیں پتا چل جاتا ہے لیکن جس آدمی کو انہوں نے مارا تھا وہ راجہ نہیں بلکہ ان کا ہمشکل تھا وہی جہاں پر شن راجہ کے ساتھ ہوتا ہے وہاں پر وہ قاتل پہنچ جاتا ہے جس نے پول کو مارا ہے وہ یہاں پر راجہ کو مارنا چاہتا ہے وہ شن سے کہتا ہے کہ اس راجہ کی وجہ سے تمہارے دوست کی مرتی ہوئی ہے تمہیں اپنے دوست کی مرتی کا بدلہ لینا ہے تو تمہیں راجہ کو مار دینا چاہیے لیکن شن اس کی باتیں نہیں سنتا اور اپنی تلوار سے اس قاتل کے اوپر حملہ کر دیتا ہے لیکن یہ قاتل بہت ہی اچھا تلوار باز ہوتا ہے اور اب شن کے بیچ میں اور قاتل کے بیچ میں ایک ہماسان تلوار بازی ہوتی ہے لیکن شن اپنے ابھیاز سے بہت اچھا تلوار باز بن چکا ہے اسی لئے وہ اس قاتل کو مار دیتا ہے اس کی تلوار بازی سے راجہ بھی اس سے امپریس ہو جاتا ہے اور شن اب بھی کنگ کو معاف نہیں کرتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کے دوست کی موت کی وجہ صرف اور صرف کنگ ہے کنگ شن کو بتاتا ہے کہ تمہارے دوست نے اپنی قربانی دی ہے کیونکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ میرا زندہ رہنا بہت ضروری ہے میرا بھائی بہت ہی نردئی ہے اگر اس نے ہمیشہ کے لئے راج کیا تو وہ پوری پرجہ پر بہت اتیچار کرے گا اسی لئے میں دوبارہ سے اپنے راجے کو حاصل کرنا چاہتا ہوں جس کے لئے مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے میں اپنی ایک عامی تیار کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے بھائی کی اوپر حملہ کر کے اسے مار کر اپنے راجے کو دوبارہ سے حاصل کر لوں اور اس طرح سے تمہارے دوست کی موت کا بدلہ بھی لے سکتے ہیں وہیں کنگ کے بھائی کو راج محل میں دکھایا جاتا ہے جس نے اس کے راجے کو ہتھیا تو لیا ہے لیکن اب بھی کنگ کے زندہ ہونے سے بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے وہ اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ کسی بھی قیمت پر تمہیں کنگ کو یعنی کہ میرے بھائی کو مارنا ہوگا اور وہ اپنے خاص یدھا کو راجہ کو یعنی کہ کنگ کو مارنے کے لئے بھیج دیتا ہے اور جب شن اور کنگ جنگل میں ہوتے ہیں تب ہی وہ آدمی ان دونوں کی اوپر حملہ کر دیتا ہے جو کہ زہریلی سوئیوں سے ان کو مارنا چاہتا تھا لیکن شن اس کا مقابلہ کرتا ہے وہ اپنی تلوار سے اس پر حملہ کرتا ہے وہ بھی بہت اچھا تلوار باز ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں ایک گھماسان لڑائی ہوتی ہے لیکن اس لڑائی میں بھی شن کی جیت ہوتی ہے شن اسے مار تو دیتا ہے لیکن ایک زہریلی سوئی اس کے کندے پر لگ جاتی ہے جس سے وہیں پر بھی ہوش ہو جاتا ہے اور کنگ اس کا خیال لگتے ہیں اس کا علاج کرتے ہیں اور جلدی وہ ہوش میں آ جاتا ہے اگلے دن یہاں پر بہت سارے سینک آ جاتی ہیں جس میں کنگ کا جنرل بھی ہوتا ہے لیکن کنگ کے پاس اب بھی اتنی عامی نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی سینہ کا مقابلہ کر سکیں ان کا جنرل کہتا ہے کہ ہمیں پہاڑی قبیلوں کے پاس جانا چاہیے وہ بہت اچھے یودہ ہوتے ہیں اگر وہ ہماری مدد کرنے کے لئے تیار ہو جائے تو ہم آپ کے بھائی کی سینہ کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور اب یہ سب کے سب ایک لمبے سفر پر نکل پڑتے ہیں جنگلوں کو پار کرتے ہوئے یہ اس جگہ تک پہنچ جاتے ہیں یہاں پر کنگ اس لیڈر کو سب کچھ بتاتا ہے کہ کیسے انہی کے بھائی نے اسے دھوکہ دیا اور ان کے پورے راجے کو ہڑپ لیا وہ بتاتے ہیں کہ میرا بھائی ایک اچھا راجہ نہیں ہے وہ سب پر بہت اتیچار کرے گا اسی لئے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے پہاڑی قبیلوں کا جو لیڈر ہوتا ہے وہ ان کی مدد کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ عتیت میں کنگ کے لوگوں نے ان کی اوپر بہت اتیچار کی ہوتے ہیں کنگ یہاں پر ان سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک بار پھر سے کنگ بننے کے بعد آپ کے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوگا جس کے بعد پہاڑی قبیلوں کا جو لیڈر ہوتا ہے ان کی مدد کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اب وہ اپنے ماسک کو ہٹاتا ہے جس کے پیچھے ایک لڑکی ہوتی ہے دراصل ان کی جو لیڈر ہے وہ ایک لڑکی ہے وہ کنگ سے کہتے ہیں کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تمہاری مدد کریں گے اور اب یہ سب کے سب ایک پلان بناتے ہیں جس پلان کے تحت یہ راجہ کو مکھوٹا پینا کر اپنی سینہ میں شامل کر کے یہ اپنی پوری کی پوری سینہ کو راجہ کے بھائی یعنی خود راجہ کے محل کے باہر لے جاتے ہیں یہاں راجہ کا بھائی جس نے خود کو یہاں کا راجہ گھوشت کر دیا اس کا کمانڈر ان کے پاس آتا ہے یہاں پر جو پہاڑی سینہ کی لیڈر ہوتی ہے وہ کمانڈر سے کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہاری سینہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں تاکہ ہم بھی راجہ کے لیے سرو کر سکیں یہ سن کر کنگ کے بھائی کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ انہیں اپنی سینہ میں شامل کرنے کے لیے مان جاتے ہیں جس کے بعد انہیں بڑے دروازے سے راجہ کی دیواروں کے اندر لائے جاتا ہے جس کے بعد یہ سب کے سب وہاں کی سینہ پر حملہ کر دیتے ہیں جس کے بعد کنگ کے بھائی کی سینہ اور پہاڑی قبیلے کی سینہ کے بیچ میں گھماسان ید ہوتا ہے لیکن پہاڑی قبیلے کے جو سینک ہوتے ہیں بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اسی لیو کنگ کے بھائی کی سینہ پر پوری طرح سے ہاوی ہو جاتے ہیں وہیں شن کنگ اور جنرل کو دکھایا جاتا ہے جو ایک خوفیہ راستے سے محل کے اندر داخل ہو جاتے ہیں ہاں پہنچنے کے بعد یہ سب کے سب الگ ہو جاتے ہیں شن کچھ لوگوں کے ساتھ اس طرف بڑھ چلتا ہے جہاں پر کنگ کا بھائی ہے تب ہی ان کے سامنے ایک بہت خطرناک مونسٹر جیسا انسان آ جاتا ہے جو کہ بہت ہی پاورفل ہوتا ہے شن اس سے اکیلہ ہی ید لڑتا ہے اور اس ید میں بھی شن کی جیت ہوتی ہے وہ اس مونسٹر کو مار دیتا ہے یہاں سے آگے بڑھنے کے بعد وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر کنگ کا بھائی ہوتا ہے جو کہ اپنے تکت پر بیٹھا ہوتا ہے اس کے چہرے پر بلکل بھی شکن ڈر نہیں ہوتا اور تب ہی وہ اپنے سب سے خطرناک یدہ کو بلاتا ہے اور شن سے کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں ایک یدہ ہو تو تم میرے اس یدہ سے لڑو جس کے بعد شن اس کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اس یدہ سے لڑتا ہے جو کی بہت اچھا تلوار باز ہوتا ہے لیکن شن نے بچپن سے اپنے دوست پال کے ساتھ جنگل میں صرف تلوار بازی کی تھی اور اب وہ بہت بہترین یدہ ہے اسی لئے وہ کنگ کے بھائی کے یدہ کو ہرا دیتا ہے جو دیکھ کر کنگ کے بھائی کے چہرے پر ڈر اتر آتا ہے وہ اپنی جان بچانے کے لئے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے لیکن تب ہی بہار پہاڑی یدہو سے گھیل لیتے ہیں اور تب کنگ اس کے سامنے آتا ہے جو ایک ہی وار سے اپنے بھائی کو ختم کر دیتا ہے اور اس طرح سے اپنے راجے کو واپس حاصل کر لیتا ہے شن نے بھی اپنے دوست کی موت کا بدلہ لے لیا ہے ساتھ ہی اس کا جو ہمیشہ سے سپنا تھا کہ وہ ایک یدھا بننا چاہتا ہے وہ سپنا بھی اب پورا ہو چکا ہے کیونکہ اس جیسا تلوار باز اس دنیا میں شاید کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر پہاڑی قبیلوں کی جو لیڈر ہوتی ہے وہ بھی اپنی سینہ کے ساتھ اب کنگ کا ہمیشہ کے لئے ساتھ دینے کو تیار ہو جاتی ہے یعنی کہ اب وہ اپنی سینہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہی راجے میں رہے گی اور اسی کے ساتھ یہ فلم یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی